السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں موبال لکھ فی یوٹیب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک انڈرویڈ موبائل کا جو چارجنگ سرکٹ الگ سے دیا ہوتا ہے تو اس میں جب چارجنگ پورٹ خراب ہو جائے تو اس کو آسائنی کے ساتھ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اس چارجنگ پورٹ کو ہم ہوتر گن سے بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو آج اس کو اونلی سوڑنگ آئین کے مدد سے اس کو ریموو کر کے چینج کر کے دکھائیں گے کیونکہ میں ہوتے گن سے اگر چینج کرنا چاہوں تو بہت آسانی کے ساتھ میں چینج کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر کچھ پوائنٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کیپیسٹر ڈائیوڈ وائیرہ دیا ہوتا ہے اور اس کا ڈسپلی کنیکٹر اور اس کی چارجنگ کنیکٹر بھی یہاں پر دیا ہوتا ہے تو چارجنگ کئی آپ پر یہ دو کنیکٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور اس کا مائک اور انٹیا وائیرہ یہ سب کچھ یہاں پر دیا ہوتا ہے تو یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہارٹرگن سے تو میں تو چینج کر پاؤں گا لیکن آپ کے لئے بہت مشکل ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ہارٹرگن سے آلیڈی آپ کو چینج کر کرتے رہیں گے لیکن میں آپ کو کچھ ایسے ٹریک بٹھاؤں گا جس سے آپ اونی سوڑے آئین کے مدد سے اس کو ہسانی کے ساتھ بلکل ہسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں موبائل میں کوئی ہوگی اور خرابی بھی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی کم لے گا ٹھیک ہے تو اس کو چینج کرنا بہت آسان ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینج کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اسی چینج پہ ہم اسی نیو چکچی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بہت ہلپل رہیں گے ٹھیک ہے تو چلی اس کو چینج کر سکتے چینج کرتے ہیں ہمارے پاس یہ سوڈنگ آرن ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس سوڈنگ آرن کو تھوڑا سا آہ اس کو کلین کریں گے آہ کلین ہم آہ یہ ہم کلین کرتے ہیں تھوڑا سا نیازو موڈ کر کے دکھاتا ہوں تو اس کو کلین کر لیا ٹھیک ہے تو چلی ابھی آپ کو چینج کر دکھائیں گے اس کی اوپر تھوڑا سا پلکس لگائیں گی یہ ہم نے یہاں پہ پلکس لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کی اوپر آپ نے اس سایڈ سے اپنے سوڑ کرنے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کی جو پوائنٹس ہیں جو بیک سائیڈ پہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں اس کی بیک سائیڈ پہ یہ جو پوائنٹس ہیں تو اس کو بھی آپ نے سوڑ کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے اوپر سے اس کی اوپر سے سوڑے گیرین رکھنا ہے اور سوڑ کر کے رکھنا ہے یہ ابھی خود بہت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ترنے والے ہیں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ ہوتر جاتا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کتنے آسانی سے یہ ہوتر گیا ہے تو ابھی اسی ٹھیک سے آپ کو کی فیڈ موبائل میں بھی یہ چارجن پورٹ جو ہے لگتا ہے اور انڈوائر موبائل میں بھی لگتا ہے یہ تو بہرحال چھوٹا سرکٹ ہے تو اس سے بہت آسانی کے ساتھ اترتا ہے لیکن اگر پورا پی سی بی کے ساتھ یہ اٹیچ ہے پھر ٹھوڑا ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی اس سے بھی یہ بہت آسانی سے اتر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے اس کو ریموک کر لیا ابھی اس کو ٹھوڑا سا کلین کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں کوئی پوائنٹ ڈیمیج نہیں ہو بلکل پروپیشنل طریقے سے ہم نے اس کو اتا رہے ٹھیک ہے تو کچھ دوستوں بول رہے ہیں کہ آپ پروپیشنل ویڈیو نہیں بناتے لیکن پروپیشنل ویڈیو سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتھر گن سے ریمو کر کے دکھائیں گے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو ایزی ٹھیک بتانا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ہوتھر گن کی ذریعے بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں اس سے بھی آپ کو ٹھیک بتا سکتا ہوں لیکن وہ تو کوئی ٹھیک ہو گئے یا نہیں ہوتھر گن سے کوئی بھی اتار سکتا ہے لیکن اس کی یہ پوائنٹ اگر تھوڑا سا بھی سرکٹ ہلا تو یہ پوائنٹ سارے ڈیمیج ہو سکتے ہیں پھر بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں بہت سے دوستوں کو یہ جیلنا پڑے گا اور جیلنا پڑے گا بھی اور اس کو پڑ چکا گیا کیونکہ اس سے اگر یہ خراب ہوئے تو پھر آپ نے پورا سرکٹ پورا کٹ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا وہ ملتا نہیں ہے بعض مطلب کچھ مارڈل کا ملتا ہے زیادہ مارڈل کا ملتا بھی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کتنا سانی سے ہم نے اس کو اتارایا بھی دوبارہ چینج کر کے دکھائیں گے لیکن چینج کر لیے سوری نیا لگانی کی جو ٹرک ہے نا وہ آپ نے سن لینا ہے ٹھیک ہے وہ میں کچھ ایسے ٹوٹ بتاؤں گا آہ کہ آپ پہلے کسی نے بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی آپ کو خود بتاؤں گا ٹھیک ہے میں ذرا آہ نیا چارجن پورٹ لے یہ ہمارے پاس آہ چارجن پورٹ ہیں لے دیکھیں سیم ہے اور آہ ایک باتا اور اس میں الگ چارجن پورٹ بھی آتا ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا یوز ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سیم چارجن پورٹ لیا ہے اس کی اوپر لگائیں گے وہ بھی سوڑنگ آئرین مدد سے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے لگائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی سوڑنگ آئرین کی مدد سے اس کو چینج کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی جو نیچی کی طرف دو چار پوائنٹس ہوتے ہیں نا یہ یہ جو بڑے پوائنٹس جس کے وجہ سے یہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کو آپ نے کارڈ دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں دونوں سیٹ سے ہم نے پورا نہیں کارڈنا جو نیچ چی کی طرف جاتا ہے اس کو آپ نے کارڈ دینا ہے ٹھیک ہے اس سیٹ کو بھی کارڈ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں سیٹ سے کارڈ دیا ہے ایک ایک ٹرک آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ رکھیں گے نا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں رکھ لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ بلکل پروپر لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بتا اور اس کی جو چارجن پوائنٹس ہیں نا یہ تھوڑے لمبے ہوتے تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا کارڈ دے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ پوائنٹس زیادہ لمبے ہوئے تو پھر سوڑ کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے تو پھر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اسی طرح اب اس کو سوڑ کریں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چارجن پوٹ جو ہے ڈی سوڑنگ وائرنٹس کی مدد سے بھی اتار سکتا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح ٹرک کو یوز کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اب اس کو جلدی سے لگا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک سائٹ کو سوڑ کے آئے دیکھیں بلکل پراپر بھی اس کی بیک سائٹ کو بھی سوڑ کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ بیک سائٹ پہ پوائنٹ سوڑ کرنے کے لیے آپ نے کیا ہوگا کیا کرنا ہوگا یہ آپ پر تھوڑا سا پلکس لگیں گے اور یہ اگر آپ سے شارٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہیلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو شارٹ ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپس میں جوڑ کر یہ میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا ٹھیک ہے میں نے اپس میں اس کو جوڑ دیا تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے یہ خود بہت چھوٹ دے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ہوتا ہی نہیں تو پھر آپ نے وہ جو پتلا والا سوڑنگ ہوئے رہے ہیں اس کو اپنے یوز ملانا ہے ہے ٹھیک ہے یہ پتلا ہے اور اس سے اچھا سوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے چھوٹا کام کرنا ہے تو آپ نے اسی سوڑے مہر سے کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں 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 تو دوست آپ نے دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے سوڑ کر دیا یہ چار پانچ پوائنٹ کو اور ایک کل پروپر لگئے ہیں چار پانچ سوری اور اس کی بیک سیٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بیک سیٹ پہ بھی یہاں پہ بھی تھوڑا سا سوڑ کر دینا ہے تاکہ یہ الگنا ہو جس طرح یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ نے دکھاتا ہوں جائے جھے اس کی بھی آپ کر لیے تو اچھی بات ہے کہ یہ آہ جلدی حراب نہیں ہوتا کسٹمر کا مطلب مسئلہ نہیں ہوتا اس کو ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو آہ چیک کر آئیں گے کہ ابھی یہ کام کرتا ہے دنیج ٹھیک ہے میں جلدی سے اس کو فکس کر کے دکھاتا ہوں اب میں اس کو چارج پہ لگاتا ہوں سوری ان میں بیٹری نہیں لگائی یہ ان میں لگا دیا یہ دیکھیں دوستو یہ چارج کا نشانہ آگیا ہے چارجنگ کا تو یہ دیکھیں ابھی دو پرسنٹ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سولپ ہو چکا ہے تو اسی طرح اب کسی بھی موبائل کا چارجنگ پورٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ریپلیس کرتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پر پسن آئے تو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ ملتے ہیں